کچھ دن ہوئے ایک دو گھروں میں فوتیدگی پہ تازیت کے لیے یہ جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں اتنا عام ہو گیا ہے حالانکہ اس کی جگہ ایک بڑا سادہ لفظ ہے وفات وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ فوتیدگی کمال کا لفظ بنایا ہے لوگوں نے کچھ دن ہوئے ایک دو گھروں میں وفات پہ تازیت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا گھر سے میت کو اٹھانے سے پہلے گھر والے اور کچھ پیشاور پڑھنے والے لوگ گا گا کر نظم کی صورت میں کلمہ پڑھ رہے تھے اور قبر کے عذاب سے منکر نقیر کے سوالات سے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے انچی انچی آواز میں گا کر التجا کر رہے تھے یہ منظر دیکھ کر کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہوئے کیا یہ طریقہ سنت نبوی کے این مطابق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوانے میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی بلکہ ہم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بہت خاموشی اور احترام کے ساتھ میت کو اٹھایا جائے اس موقع پر گانا بجانا یا بلند آواز سے کچھ چیزیں پڑھنا یہ جو عام طور پر کہتے ہیں کلمہ شہدت یہ بھی ہندوستان کی ایجاد ہے یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل بھی بہت عزت بہت وقار کے ساتھ آپ میت کو اٹھائیے اور خدا کو یاد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ جائیے دوسرا سوال نے کیا ہے کہ کیا اس طریقے سے میت کی مغفرت اور منکر لگیر کے سوالوں کے جوابات کی آسانی ہو جائے گی میرا خیال ہے کچھ مشکل پیدا ہو جائے گی اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے جو طریقہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں رہا صحابہ اکرام کے زمانے میں رہا اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے